موسیقی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں مہا پرشا سیال جو کہ ایم ایلے منتخب ہوئے ایم ایلے منتخب ہوئے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے باتشیت کریں گے کہ وہ منتخب ہوئے جی مہار صاحب آپ نے ایک ایسا برج الٹا ہے جو لگا تار جیتا آرہا تھا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے اپنے محبوب کے صدقے اور دوسری بات یہ ہے جسے آپ برج کا نام دے رہے ہیں وہ امارہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئے ہیں تو پیپس پارٹی کا ٹکٹ دلوانے میں بنیادی طور میرا سردار عبدالقیوم جتوئی کا اور مختوم صحیح یوسف علاہ گلانی کا کردار تھا اور اس کی کمپین میں اور اسے دو دفعہ الیکٹ ہم نے کروایا تھا پہلی دفعہ بی بی کی شادہ سے بنا تھا دوسری دفعہ زمنی الیکشن تھا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی ہم نے صبح شام محنت کی اس وجہ سے بنا تھا تیسری دفعہ جو بنا وہ پیپس پارٹی نے کام بھی اتنے دیئے تھے فنڈنگ بھی اتنی کی تھی کہ اس کی وجہ سے اب یہ الیکشن جو تھا اس کا اپنے کردار کا تھا اب جو حلقے کی امام ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اپنے مقامی نمیندہ مہارشاہ سیال کے ساتھ ہیں اور امام نے اس بات کا عظم کیا اور اس پہ پوری اتری امام کہ ہمارا جو ہے جو ظلفکار علی بھٹو شہید نے جو فلسفہ دیا تھا ایڈیالوجی دی تھی ہم بھٹو ازم کے ساتھ ہیں ہم پیپس پارٹی کے ساتھ ہیں ہم بی بی شہید رانی کے ساتھ ہیں ہم بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں تو میں آپ کے وساطہ سے اپنے ہلکہ کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے وعدہ کرتا ہوں مجھ میں وہ بات نہیں ہے کہ موہ میں کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو میری جو دل میں ہوتی ہے وہی موہ میں آتی ہے میں ہر ممکن کو شکر کروں گا کہ اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کر سکے جی کہیں ایسا نہ ہو کہ جی اب اس وقت جو حکومت بننے جاری ہے وہ پی ٹی ای کی اور آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہ ہو سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ خدمت جو ہے نا خدمت بندہ اپوزیشن میں بھی کر سکتا ہے اقتدار میں بھی کر سکتا ہے اللہ کرم کرے گا وہ وقت ہی بتائے گا جو اپوزیشن میں ہونا حکومت میں ہونا الگ بات ہے عوام کے دکھ سکھ میں عوام سے رابطے میں ہونا اور عوام کی جو مسائل ہیں ان کی ترجیحات جو ہیں وہ بندے کے پاس ہونی چاہئے ہیں انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا بیسٹ اف لگ ہماری دعا ہے کہ آپ کو وکٹری حاصل ہوئی ہے اسی طریقے سے جو آپ کا ایک مشن تھا کہ سب سے پہلے تعلیم اس کے بعد روزگار سیحد یہ ساری بنیادی چیزیں جو میں اپنے علاقے کو یعنی کہ میں خدمت کر کے دے سکوں گا انشاءاللہ آپ پوری کریں گے اور عوام کی توفیات پر پورے ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور پورے کروں گا اور بھر پور جو ہے علاقے کی خدمت کریں گے علاقے میں حاضر رہنا لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا یہ میری اوالین ترجیح ہوگی اور صحت مندانہ جو پروگرام ہیں ان میں بھر پور کے دارہ دوں گا کے دارہ دا کروں گا نوجوانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے میچ ہوتے ہیں کبڑی کے میچ ہیں کرکٹ کے میچ ہیں والی بال کے میچ ہیں ہمارے علاقے سکفتی پروگرام ہوتے ہیں کھیلوں کے کبڑیوں کے بیلوں کی دوڑھائے انٹوں کی کچھتیاں ہیں یہ ہمارا کلچر ہے میری خیش ہوگی اس کلچر کو ختم نہ کیا جائے یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا کلچر زندہ رہے گا تاکہ لوگ اپنے اپنے جو مشاغل ہیں ان میں مصروف رہے گا تینکیو سرمیتن جی آپ نے ہمارے ساتھ بات کی بہت دو شکریہ کیونکہ آپ ایک سپورٹس مین ہیں اور سپورٹس مین قویہ یہی ہے کہ جس ممالک کے سپورٹس کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال میں رہا ہوتے ہیں بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ